یعنی سیر آج بھی پاکستان کا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ جب تک یہ کشمیر کا معاملہ پاہل نہیں ہوتا یہ کشمیر کے خصوصی حیثیت والا مسئلہ تب تک مذاقرات نہیں ہوں بھارت زاری بات ہے بڑا مولک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں ان کو ان کو آئسولیٹ کریں ٹھیک ہے تو آڈی ساڈی تھے لڑائی ہوئی یہ بارڈر ہے جس کا مطلب ہے ہر چگہ لڑائی ہے ہندوستان اگر اس سرسے میں چاہتا اور تھوڑی سی سرجیکل سٹرائک کرتا یا بارڈر پہ گرمہ گرمی دکھاتا تو ایران آپ سے ایک ڈالر کا بھی کاؤنٹریکٹ سائن نہ کرتا یہ ساری چیزیں پری بلینڈ ہو رہی ہیں پاکستان جو ہے انڈیا سے آگے ہے پاکستان جو ہے پوری دنیا میں ترقی کرے گا پچھتر سالوں میں ہم نے ترقی کیوں نہیں کی ہے ہم پچھتر سالوں میں انڈیا کو ایک دفعہ بھی بیچھے کیوں نہیں چھوڑا ہم نے یہ ہی دوستو دوستو آپ سبی کا ایک اور نوی ویڈیو میں سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ قسمیر کا راگ ریکتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم قسمیر کو لے کے رہیں گے لیکن دوستو اب حالات پوری طریقے سے بدل چکے ہیں دوستو ان کا قسمیر راگ اب ان کے لیے خطرناک بن چکا ہے اور اسے بجے سے پاکستان کی آج یہ حالت ہے کہ پاکستان بینک کرپٹ ہونے بالا ہے وہیں پہ دوسری طرف اب بھارت نے بھی صاف رکھ کر دیا ہے کہ جب تک پیوک کے بعد میں سامل نہیں ہوگا تب تک پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی اور پردھان منتری موڈی جی کے بیان سے تو پاکستانی اور زیادہ ہل گئے ہیں کیونکہ پردھان منتری موڈی جی نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو دردر بھیق مانگنے کے لیے پیدا کر دیا ہے اور اسے بجے سے اب پاکستان کی حالت اوہ زیادہ خراب ہو رہی ہے دوستو آج کے ہمارے پوری ویڈیو اسی ٹوپک پہ ہونے والی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکائب بھی کر دینا ہے تو دوستو اب بینہ کسی دیر کے ویڈیو کو دے سٹارٹ ایک امریکن انویسٹر نے کہا ہے کہ انڈیا کا فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہونے والا ہے کیونکہ انڈیا نے خود کو تیار کر لیا ہے دنیا کی ہائیس اکانومی گروت کے لیے انڈیا جو ہے ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دے گا اکانومی گروت میں کیا کہیں گے آپ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ جب سے قائم ہوا ہے پاکستان اور انڈیا اگر موازنہ کریں تو پاکستان ٹیکنالوجی میں بہت بوسٹ کرے گا انڈیا آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان ٹیکنالوجی کے حوالے سے کس طریقے سے ترقی کے لیول پر جاتا ہے انشاءاللہ ہماری جو یوت ہے یہ اس پر بہت زیادہ ورکنگ کر رہی ہے انویسٹر جو مرضی کہتے رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہے رہے گا اور تاقیامت رہے گا اور اس میں ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کرے گا پاکستان زندہ بات ابھی تک ہم نے پھر ٹیکنالوجی میں کوئی ترقی کیوں نہیں کی یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارا فیوچر دیکھیں آئیٹی کے دپارمنٹ دیکھیں سائبر سیکیورٹی میں دیکھیں آئیٹی فیش انٹیلیجنس میں دیکھیں بے شمار ترقی ہو رہی ہے ہم اگر اپنے آپ کو ڈیکریز کریں گے تو ہمیں کچھ بھی فیل نہیں ہوگا ہم نے اپنے آپ کو انکریز شو کر رہے ہیں الحمدللہ انکریز ہے آپ نے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں ہم موٹیویٹ نہیں کر رہے ہیں الحمدللہ میرا خود آئیٹی فیڈ سے تعلق ہے اور میں آل موسٹ 500 کے قریب سٹوڈنٹس کو زیوری تعلیم سے آراستہ کر چکا ہوں اور میں ہماری ویل کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اچھا انڈیا کے فیوچر کے بارے میں جو بات کی گئی ہے کیا وہ غلط ہے انڈیا کے فیوچر دیکھیں اگر آپ اس طرح کمپیریزن کریں آپ دوسری کنٹریز کو بھی دیکھیں ہیں امریکن سسٹم کو دیکھیں تو ہر ملک اپنے لحاظ سے ترقی کی رہا پہ گامزن ہے کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس میں خرابی کا باعث مانے ہیں اب اگر بیورکریسی کو دیکھنے پولٹکس کو دیکھنے تو انڈیا میں سب سے زیادہ خرابی ہے انڈیا میں کیا خرابی ہے انڈیا میں دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے اس میں بیورکریسی میں یا پولٹکس میں دیکھنے آپ سب سے زیادہ ان کے فسدات اسی وجہ سے بڑھتے ہیں انڈیا کی آپ کو پولٹکس نظر آ رہے کہ انڈیا کی پولٹکس میں خرابی ہے کہ آپ کو پاکستان کس و خالات نہیں نظر آ رہے کہ پاکستان کے سیاستدان آپس میں کیسے لڑے اور مرکر انہیں کیا حال کیا ہوئے بالکل اس میں عوام کا قصور ہے عوام جب تک متحد نہیں ہوگی اتحاد و اتفاق اپنے اندر پیدا نہیں کرے گی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیں اپنے اندر اتحاد و اتفاق کو پیدا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے آگے پاکستان انڈیا سے آگے ہمیں یہ لگتا ہے بحثیت پاکستان ہم یہ نہیں کہیں ہم انڈیا میں نہیں یہ اس وقت ہم پاکستان میں ہیں میں جو ہونا میری باس سنیں ہمیں فیکٹ انڈ فگرز پر بات کر رہی ہوں تو آپ بھی ریالیٹی بیس باس کریں ٹھیک ہے اب حبل وطنی کو آپ ایک طرف چھوڑ کے فیکٹ انڈ فگرز پر بات کریں سالوں میں ہم نے ترقی کیوں نہیں کی ہے ہم پچھتر سالوں میں انڈیا کو ایک دفعہ بھی پیچھے کیوں نہیں چھوڑا ہم نے مجھے بتائیں کہ امریکہ کو دو سو پچاس سال لگے ہیں کہ اس لیول پر پہنچنے گریہ آپ پچھتر سال میں یہ اسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے بھی تو کہاں سے کہاں پہنچا نا انڈیا کو بھی پچھتر سال ملے ہمیں بھی پچھتر سال ملے نا پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے میں پاکستان کی سپورٹ کروں گا اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہی رہوں گا مطلب آپ نہیں مانتے پاکستان میں جو شوز چل رہے ہیں آپ اس کو سب کو ڈینائی کریں میں ڈینائی کروں گا اور بحثیت ہمیں ورک کرنا چاہیے اور اتحاد و اتفاق پیدا کرنے چاہیے ایک قوم کی صورت میں ہم ایک پر کرنا چاہیے آپ نے بولا کہ ہم آئی ٹی میں بہت آگے آپ دیکھیں جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ان تمام کے سی ای اوز انڈیا ہے پاکستانی کہاں ہیں پاکستانی فری رانسنگ میں تھرڈ نمبر پہ آ رہا ہے ہاں پاکستانی فری رانسنگ میں تھرڈ نمبر پہ آ رہا ہے آپ اگر ڈیپلی موازنہ کریں تو بہت چیزیں ہیں آپ پاکستان کو اپر لیول پہ آکے دیکھیں ڈیکریز لیول پہ کیوں دیکھ رہے ہیں سر جو صورتحال چلی ہم اس کے مطابقے دیکھیں گے آپ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو باب کریں آپ کمائن کیا سر بات کرنے کا پر بس یہ کہ ابھی ہمیں پر لگنے والے ہیں سر ہمارے شباز شریف صاحب کا ایک بیان بہت زیادہ وائرل ہو رہا کچھ ڈالرز ہماری ٹریڈ چلنے لگی ایران کے ساتھ ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہم ٹریڈ کریں گے آپ سے پانچ سالوں کے لیے فائی بیلین ڈالرز کے لیے تو ہمارے شباز شریف صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے انڈیا سے ایکونومی کے لیہات سے آپ بتائیے گا کہ فائی بیلین ڈالرز کے ساتھ ہم کسی دنیا کے سب سے بڑی پاس بڑی ایکونومی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں یہ جوک ہے یا ریلی یہ کوئی فنی کلپ بنا رہے ہیں سوری مجھے فنی کلپ اچھا نہیں لگتا نہیں سر ہم سمجھتے ہیں ہماری چوتھی سیٹ پہ نریندرا مودی صاحب نے بھیجوایا ہے جے شنکر صاحب کو جو ان کے ایکسٹرنل منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب پاکستان کو دنیا کی ایک بڑی ایکونومک پاور بنانا چاہ رہے ہیں پانچ ملین ڈالر بلین ڈالر ٹریلین ڈالرز آپ ایران سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ کبھی بلوچستان کا آپ نے میپ دیکھا ہے آپ نے راست کو چاہی دیکھا ہے آپ نے ایران کا بورڈر دیکھا ہے سارا فیول یہاں پہ موجود ہے کہ آپ کو ایران سے کسی نے نہیں بتایا کوئی وہ انٹرنیشنل کوٹ میں جا رہا ہے جو آپ نے 1995 اور ایک گیس پائپ لائن آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا آپ نے کیا تھے کانٹریکٹ سائن تب تک دنیا کی ایکونومک پاور نہیں بن سکتے جب تک آپ ہندوستان کا بورڈر ٹریٹ کے لیے نہیں کھول دیتے دوستو یہ تھی آج کی ہماری بیڈی جس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستانیوں کو جو ہے وہ کافی زیادہ ڈر ستا رہا ہے اب بینکرپٹی کا کیونکہ اب جو ہے پورے بھارت نے ایک آواز میں کہہ دیا ہے کیا پاکستان تمہاری کھیل نہیں اور پاکستان والوں کے ساتھ بہت کے ساتھ ٹریٹ نہ ہونے کی بجے سے بھی پاکستان کو اس کا بہت بڑا کامیاد جا بکتنا پڑ رہا ہے کیونکہ جہاں پہ پاکستان والوں کو بھات سے سستے داموں پر جو ہے کئی ساری چیزیں مل سکتی ہیں بہت پہ اب بڑے داموں میں یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں دوستو پاکستان کو جو ہے درطر ٹھوکرے کھا کر بھی کرچ نہیں مل رہا ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ وکشنے جرور پتانا اور چینل کو سبسکر بھی کر دینا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک تھنکیو ایڈ ببب